ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کائنات میں ناظرین جو رنگ ہے جوبن ہے بہار ہے میرے آقا کے تفیل ہی تو ہیں ان کے صدقے میں جو کائنات بنی یہ کائنات کا حسن جو ہے جب رب کائنات نے اپنے حسن کو بکھیرا ناظرین تو ساری کائنات بن گئی دریاؤں میں روانی آگئی موجوں کو جولانی مل گئی پھولوں کو خشبو مل گئی کلیوں کو مہک مل گئی جب رب کائنات نے اپنے حسن کو بکھیرا تو بنی کائنات جب حسن سمٹا تو بنی مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم تو ذات کے دفیل یہ قرار بھی دل کو ملتا ہے کائنات میں بہار بھی ہے یہ سب کچھ ہے اور ان کے دم قدم سے ان کے وجود سے ان کی نسبت سے سارا وقار ہے جو ان کا ہے بس زمانہ ان کا ہے حضور پیر صاحب سے ہماری گفت کو بھی جاری ہے اور ام کے حوالے سے کیونکہ جون جو جھڑیاں جھڑیاں تو آنسوں بھی لگنی چاہیں گے لیکن یہ گھڑیاں جو جو گزرتی جائیں گی ہم ہمارے ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچے گی انشاءاللہ اس کے بعد پھر چند نوافل بھی ادا کریں گے اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں آپ ہم دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ ہیں سن رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے مولا کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑائیں گے بھی دعا بھی کریں گے پھر سب آخر میں دعا کریں گے آپ سب حباب دعا میں ضرور شرکت کیجئے گا انشاءاللہ اس کے بعد پھر اپنے انفرادی دور پر نفل بھی ادا کیجئے گا سلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم السلام جی میں ایمان بات کروں رفعباد سے آزاد کشمیر سے جی بات کیجئے ماند صاحب فرمائیے جی میں یہ علی رضا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں جی بات کیجئے علی رضا صاحب سے جی بسم اللہ السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم جی اللہ خوش رکھے آپ کو سلامت رکھے اور سب تمام دیکھنے والوں کو اللہ سلامتی دے اللہ خوش رکھے برکتے دے سب کو بڑی بہرباری ایمان صاحب اللہ آپ کی ایمان مور اضافہ کرے اور کیونکہ جن سے آپ کی نسبت ہے یہ بہت ہی ایک عالی مرتبت ہستی ہے شخصیت پیر صاحب کا ناظرین امن کے حوالے سے دنیا بھر میں ایک بڑا پیغام ہے ایک کالر شامل کرتے ہیں اس کے بعد گفتگو جارے رکھیں گے سلام علیکم جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ سر میں صدیہ سے بات کر رہا ہوں علیہ السلام سے بات کرنی ہے جی بات کیجئے علیہ السلام سے جی بسم اللہ والیکم السلام علیکم والیکم السلام جناب میں خوشیت ڈار ہو جائے سار سوریہ سے جی بسم اللہ ڈار صاحب اللہ سب کو سلام آپ مقدس سرزمین پہ ہیں حرمین پاک کی مقدس سرزمین اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں اطاف فرمائے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ آپ کو جزا اطاف فرمائے شکریہ بڑی مہربانی آپ نے کال کی اور کالز کا سرزلہ تو ماشاءاللہ کافی جاری ہے اور کچھ کالز آپ کی جو وصول نہیں کر پائے بات نہیں کر پائے اس پہ معذرت بھی ہے لیکن آپ سب آخری لمحات میں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے اور میں بات کر رہا تھا امن کے حوالے سے پیٹس اپ کا امریکہ یورپ سکینڈینیوین کنٹریز اور یو کے بھر میں اور پاکستان بھر میں انٹریفیت ہارمونی اور امن کا میسیج آپ نے بڑی محبت کے ساتھ دیا اور کہتے ہیں کہ ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا اور محبت کا درس دینا جو صوفیہ کی جو صوفیہ کا خاص وصف رہا ہے اسی میسیج کو عام کر رہے ہیں تو میں پیر صاحب تشاہوں گا کہ جو میسیج ہے سموالے سے آپ کا جو صوفی پیس فورم آپ نے بنایا ماشاءاللہ تو اس کا بھی جو قیام کا مقصد ہے جو اس کا نیکسٹ آپ جو آپ سوچنا چاہتے ہیں ان کا پیغام دیجئے جی بہت شکریہ یہ صوفی پیس فورم کے حوالہ سے آپ نے جو پیغام کی بات کہ در حقیقت اگر اس مبارک شب کے جو میسیج ہے اس کی روح کو اگر سمجھا جائے تو سارا پیغام وہ ہے جو صوفیہ کا پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے وہ آمن کا پیغام ہے وہ اخوت بھائی چارے کا پیغام ہے وہ یک جہدی کا پیغام ہے وہ پوری دنیا کو امن و محبت کا گہوارہ بنانے کا پیغام ہے ٹھیک ہے اور وہ جو انٹائر امہ اس کے مسائل ہیں اس گرداب سے نکلنے کا پیغام ہے وہ اتحاد و اخوت کا پیغام ہے اور اس میسیج کو بلکل اس شب کے پیغام کے ساتھ منسلک کر کے میں ایک روایت جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ راوی ہیں اور یہ ابو دعوش شریف کی روایت ہے سننہ ابن ماجہ میں بھی انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور مبارک کتب حدیث میں یہ مبارک روایت موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ رجوع الاللہ اور توبہ استغفار کے لمحات ہیں یہی اس وقت ظلم و جبر کے سائیوں کو ختم کرنا کا طریقہ یہی ہے اور ہر قسم کے جبر کے سائیوں سے نکلنے کا اور امن اور اخوت اور بھائی جارے کی فضاء کو عام تب ہم کر سکیں گے اور مشکلات کے بادل تب چھٹ سکتے ہیں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں یہ مبارک روایت سرکار دو جہاں علیہ السلام کا ارشاد گرامی اور اس میں وہ سارا پیغام موجود ہے سرکار نے فرمایا فرمایا کہ جو توبہ کو استغفار کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو لازم کر لے اللہ سبحانہ وتعالی اسے تنگی سے نکالنے کا اسباب پیدا کر دیتا ہے اس وقت دیکھیں یہ پیغام ہے دیکھیں ہم غفلتوں کو جب ترک کریں گے تو نیل کے ساحل سلے کے تابقہ کے کاشور ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے جس دن مشکلات میں ہم پزے ہیں جو چیلنجز ہم فیچر میں فیس کرنے والے ہیں جو وحشت و دہشت ہے جو ظلم و بربریت ہے یہ سب ختم ہو سکتا ہے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھام کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور یہ مزمانت دے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تنگی ان مشکلات کے بھور سے نکالنے کا سبب پیدا فرما دیتا ہے ہم ان کل ہم من فرجہ ہر قسم کی مشکل اللہ سبحانہ وتعالی آسان کر دیتا ہے مشکلیں ٹل جاتی ہیں جب مولا کے حریم کبریہ میں انسان حاضر ہو جاتا ہے وَرَزَقَهُ مِنْحَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ سبحانہ وتعالی جہاں بندہ گمان بھی نہیں کرتا اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے مشایخِ نقشبندیہ کا قادریہ کا چشتیہ کا سہروردیہ کا عویسیہ شازلیہ صابریہ سیفیہ تمام صوفیہ اکرام وہ آمن و محبت اور رواداری کی بات کرتے ہیں وہ ٹالرنس کی بات کرتے ہیں وہ اخوت کی بات کرتے ہیں وہ برادر ہڈ کی بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو ملانے اور جوڑنے کی بات کرتے ہیں وہ افتراء کو انتشار کو کنڈیم کرتے ہیں وہ وحشت و دہشت کو ٹیرر اور ایکسٹریمزم کو کنڈیم درتے ہیں وہ لوگوں کو محبت کا پیغام دیتے ہیں اور اس وقت جو اسلام کا جو ٹرو فیس ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور ہم اسی حوالے سے ہماری یہ کوشش رہے ہیں صوفیہ اکرام کے فیضان قام کرنے کے لیے اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں اگر ہم جو صوفی ٹیچنگز ہیں ان کو اپنا لیں تو صوف کی تعلیمات کو اپنا لیں وہ تعلیمات بندے کو بندہ بناتی ہیں وہ انسان کو انسان بناتی ہیں وہ انسان کی تعمیر کرتی ہیں اس کی صیرت اس کے کریکٹر کو ڈیولپ کرتی ہیں اس وقت وہی جو اخلاقیات جو موریلٹی ہے جو مورو ویلیوز ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں آصل ہوئی ہیں ان کو اپنا کے خلق خدا کو اللہ کی اس مخلوق کو اس نیکی کے راستے پر چلانے کی ضرورت ہے جب ہم اپنے اخلاق کو مطوار کو درست کر لیں گے اور انسانوں کو انسان بنانے کا احتمام کوشش شروع کر دیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں جب یہ ایڈیوکیشن آ جائے گی اویرنس آ جائے گی یہ معلومات لوگوں کو مل جائیں گی انفورمیشن مل جائیں گی تو وہ ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ بھی کر سکیں گے پھر یہ پوری جو انٹائر ورلڈ ہے یہ پوری یونیورس یہ امن و آشتی کا گہوارہ بن سکتی ہے بلکہ صحیح ناظرین آپ نے ایر صاحب کی باتیں سنی پیغام بھی سنا اور یہ بابرکت محفل یہ عظیم الشان جو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائے گئی ڈی ایم ڈیجٹل چینل کے وساطت سے میں ڈی ایم ڈیجٹل کے ایچھرمین ڈاکٹر لیاکت ملک صاحب کو ڈاکٹر پوریم فریاد گلانی صاحب کو اور کیمرو مین اور پروڈکشن کی پوری ٹیم وحید اکبار صاحب اور اس کے علاوہ بھی جو اور پھر کافی لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو رزوان کو سب کو ممارک بات پیش کرتا ہوں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تو آپ اس وقت دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں جہاں بھی ہیں اپنے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھائیے نامن پھیلائیے انشاءاللہ دعا کریں گے مانگیں گے اپنے رب سے کیونکہ جو رب سے مانگتا ہے تو پھر وہ سب سے نہیں مانگتا کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور جو رب سے مانگتا ہے تو اس کو پھر ملتا بھی وہی ہے اور جب وہ مانگتا ہے تو پھر جو مانگتا ہے کہتا ہے ڈھونڈنے والوں کو مشانے کہیں دیتے ہیں بس ڈھونڈنا ہے بس مانگنا ہے مانگنے والوں کو مشانے کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو منزل بھی نہیں دیتے ہیں تو ڈھونڈیں آج کی رات تبدیلی کا سب سے بڑا دن ہے کل کا سورج جب تلو ہو دیلی جب ہماری زندگی میں آ جائے گی اور رخ وہ ہمارا ہو جائے گا کہ جو قرآن و سننہ کی روشنی میں ہے جو صوفیہ کی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے اور قبلہ پیر صاحب عظیم عالمی شخصیت علمی و مذہبی شخصیت حضرت علامہ پیر سید محمد علی رضا بخاری السیفی سجادہ نشی درگاہ بساہ شریف ازاد کشمیر جیرمن صوفی پیس کونسل فورم آپ دعا فرمائیں گے ناظرین سب سے گزارش ہے جو یہاں بیٹھے ہیں یوکے بیٹھے ہیں ویسٹن وائل میں بیٹھے ہیں جہاں بھی ہیں ہاتھ اٹھائیے شب برات ہے اپنے رب سے مانگئے میں گزارش کروں گا پیر صاحب سے کہ دعا فرمائیں والسلام علیکی یا سیدی یا جدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ضاقت امری وقلت حیلتی اغسنی وادرکنی وامددنی سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان التیاریح السباح یوماً الى ارض الحرم بلگ سلام روطاً فيها النبی المحترم یا مصطفى یا مجتبا ارحم على اسیاننا مجبورة اعمالنا تمعاً وزنباً والزلم یا رحمة للعالمین انتا شفی المزنبین اکرم لنا یوم الخزی فضلاً وجوداً والكرم یا رحمة للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس اید الزالمین في الموکب والمزدحم یا رب بالمصطفى بلگ مقاصدنا واغفر لنا مامدہ یا واسع الكرم مفلسان مامدہ درکویتو شین اللہ از جمال رویتو دست بکشا جانب زنبیل ما آفری بر حمت بازویتو استغفراللہ لازیم استغفراللہ لازیم استغفراللہ لازیم اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوبو الی یا اللہ آج کی ہماریس محفل شب برات کو اس روحانی بزم کو اس بابرکت محفل کو اللہ اس میں ہر قسم کی غلطی کو تاہی معاف کر کے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف اتا فرماؤں یا اللہ ہماری اس بزم کو دربارے رسالتِ معاف آقا رحمت علیہ السلام کے دربارے پرفیض میں ہماری حاضری کو قبول و منظل فرماؤں یا اللہ یا اللہ اس محفل کی برکتوں سے ہم سب کے قلب و روح کو آباد فرماؤں یا اللہ اجر و سواب فیضات و برکات جو کلماتِ طیبات درود و سلام نظم و نصر کی صورت میں سناخوان حضرات نے جو کچھ پیش کیا یا اللہ ان تمام برکت و سواب سے اللہ سرکارِ مدینہ علیہ السلام کی ساری امت کو اس سے فیضیاب فرماؤں ہم اس حالے سواب کرتے ہیں اللہ یا اللہ سرکارِ مدینہ علیہ السلام کے جو امتی دنیا سے چلے گئے ہیں جو موجود ہیں اور قیامت تاک آنے والے ہیں سب کی روحوں کو سواب پیش کرتے ہیں یا اللہ ہماری حاضری قبول و منظور فرماؤں نبی کورین صلی اللہ علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرماؤں مغفرت فرماؤں یا اللہ ہم اپنے مشائخ مشائخ نصب و طریقت و ناظرین جتنے سب کے مشائخ کے ارواح کو اس حالے سواب کرتے ہیں اللہ سب کو عالی درجات تاک فرماؤں یا اللہ جن کے والدین موجود ہیں اللہ اور جن کے والدین دنیا سے جو چلے جا چکے ہیں سب کو ان سعادتو اور اس نور سے فیضیاب فرماؤں یا اللہ جن کے والدین دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کے قبروں کو منور فرماؤں ان کے صغیر و قبائر کو معاف فرماؤں جن کے عزیز اقارہ بہن بائی دنیا سے جو بھی عزیز گئے ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرماؤں یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے سرکار دوجہان علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرماؤں یا اللہ یہ وقت دعا ہے یہ قبولیت کے لمحات ہیں یہ شب توبہ ہے اس بابرکت شب اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں دست اتمنہ دراز کرتے ہیں دست بدعا ہیں اجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں مولا ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا التجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا اے اللہ ہم سب اور ہمارے تمام ناظرین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں مولا ہم گناہوں کی معافی میں مانگتے ہیں ہم گناہوں کی معافی کے عرض داشت لے گئے آئے ہیں ہم گناہوں کی معافی کے درخواست لے گئے آئے ہیں اپنے محبوب کے وسیلے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤں یا اللہ ہمارے صغیر و قبائر کو معاف فرمام یا اللہ ہمارے صغیر و قبائر کو معاف فرمام یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمام یا اللہ ہماری خطوں کو معاف فرمام یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمام یا اللہ ہمارے ہم سے جتنے لذشیں ہوئی ہیں ان سب کی معافی ہمیں عطا فرمام ہم بخشش کے طلبگار ہیں یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ قبول فرماؤں اے اللہ ہماری توبہ کو توبہ النسوح بنا دے اے اللہ ہماری توبہ کو سچی توبہ بنا دے ہماری توبہ کو پکی توبہ بنا دے ہمیں توبہ پہ ثابت قدم فرماؤں ہمیں توبہ پہ استقامت عطا فرماؤں ہمیں ہدایت کی راہ پہ استقامت عطا فرماؤں ہمیں نیکی کے راستے پہ استقامت عطا فرماؤں اے اللہ ہمیں گناہ اور معصیت سے دور کر دے ہمیں نیکی اور خیر کے قریب کر دے اے اللہ اپنے عشق کی کیفیات عطا فرما یا اللہ اپنے عشق کی عشق کی تپش سے عشق کی حرارت سے ہمارے قلب و روح کی وادیوں کو عباد فرما دے یا اللہ ہمارے باطن کی کائنات کو اپنے عشق کی لوہ سے عباد فرما دے تجلیات و فیضات و برکات سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے اے اللہ اپنے عشق کا نور عطا فرما عشقِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ عطا فرما نبیِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق و محبت عطا فرما قوتِ عشق سے ہر پست قبالہ کر دے دہرمِ اسمِ محمد سے اجالہ کر دے مولا اسمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمارے ظاہر و باطن میں اجالہ پیدا فرما دے یارہ پوری امت کی حال پر اللہ سبحانہ وتعالی کرم نوازی فرما دے اس مبارک نام کی برکتوں سے فیض و قرم عطا فرما دے یا اللہ مشایخ صالحین کی نسبتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ روحانی سلاسل کے جوہ وستگان ہمیں سن رہے ہیں دعا میں شریک ہیں سب کو سب کے مشایخ کا فیض ایک قصیر عطا فرما اس فیض سے ہمارے ظاہر و باطن کو بات فرما فناف الشیخ فناف الرسول فناف اللہ کے مدارج عطا فرما نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پل لا زوال رحمتِ نازل فرما یا اللہ مسلمانہ نے عالم کی خیر فرما شرق سے لے کے غرب تک شمال سے لے کے جنوب تک اس مبارک لمحات میں اللہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی دعا کرتے ہیں سرکار کی ساری امت پل اپنا خاص فضل و کرم فرما یا اللہ امتِ مسلمان کی عظمتِ رفتہ کو بحال فرما کھوئی ہوئی ساہ کو بحال فرما نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کی خیر فرما جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو اسام فرما جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما جو مصیبت زدہ ان کو مصیبتوں سے رہائی اتا فرما یا اللہ یا اللہ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو ہدایت اتا فرما توبہ کا نور اتا فرما اپنا قرب کا سرور اتا فرما بخشش و مغفرت کی برکتوں سے مالا مال فرما یا اللہ یا اللہ جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی دادرسی فرما یا اللہ یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما یا اللہ پاکستان کو دوام عطا فرما داخلی اور خارجی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما یا اللہ امن و آفیت کا گہوارہ بنا یا اللہ سرزمین مقبودہ کشمیر سے ظلم و جبر کی کالی سیارات کا خاتمہ فرما مسلمانہ نے کشمیر کی قربانیوں کو یا اللہ قبول فرما کہ وہاں آزادی کا صویرہ طلوع فرما یا اللہ مسلمانہ نے فلسطین کے حال پر رہم فرما قبل اصطراب علاقہ افغانستان اور برما کے مسلمانوں کی حال تظار پر رہم فرما یا اللہ کا برما کے ہمارے مسلمان بھائی ان کی دادرسی فرما ملت اسلامیہ قبول بالا فرما یا اللہ پوری دنیا کا منافیت کا گہوارہ بنا یا اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک امتی کی خیر فرما یا اللہ یا اللہ جو لوگ ہماری اس ٹرانسمیشن میں شریک ہیں دعا میں شریک ہیں جو ہمارے بزرگ جو ہمارے دوست ہمارے احباب ہمارے بھائی ہماری فتما مائیں بہنیں ہماری بیٹیاں ہمارے روحانی عزیز جو بھی شریک ہیں ڈی ایم ڈیجرل نیٹورک کے ٹرانسمیشن کے جتنے ہمارے اس دوست احباب اس ٹیم کا حصہ جو بھی دستے تمنا دراز کی ہوئے ہیں یا اللہ سب کیلئے دعا کرتے ہیں یا اللہ سب کی حجات کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سب کی حجات کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو یہ حاضری لگوانے کے جنہوں نے کوشش کی پوری ٹیم نے جو کوشش کی ان سب کی کیلتجا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ڈی ایم ڈیجرل کے چیئرمن ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کی دعا کرتے ہیں اللہ بے پناہ برکتیں اتا فرما آفیت و خیر اتا فرما سید فریاد گلانی صاحب ڈائریکٹر ان کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ظاہری باطن سلامتی اور آفیت تا فرما رضوان رانہ صاحب اور جتنے ہمارے یہاں سناخان حضرات شریک ہوئے ہمارے نقیب بزم وقع صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سب کے لئے دعا کرتے ہیں یا اللہ ایک ایک بھائی کے لئے دعا کرتے ہیں سارے عزیزوں کے لئے دعا کرتے ہیں ہماری جو بہنیں بیٹیاں سب دعا میں شریک ہیں اللہ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں تمنایں پوری کر دیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں سب کی مشکلات کا مداع فرما دیں یا اللہ سب کے جھولی کو بھر دیں سب کے دامن مراد کو معمور فرما دیں یا اللہ سب کی گھروں اور خاندانوں کو بات فرما دیں یا اللہ سب کی گھروں اور خاندانوں سے مشکلات کو دور فرما دیں سب کی گھروں اور خاندانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا چشمہ بنا دیں یا اللہ بیماروں کو شفاہ تا فرما بیماروں کو شفاہ اتا فرما بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ سب کو رزق کی فراخی اتا فرما یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ بے اولادوں کو اولاد اتا فرما بے اولادوں کو اولاد اتا فرما اپنے محبوب کے وسیلہ سے یا اللہ بے اولادوں کو اولاد اتا فرما صاحب اولاد کی اولادوں کو نیک کر دے یا اللہ اولادوں کو والدین کتاب فرمان کر دے اولادوں کو نیک کر دے انہیں اچھائی اور خیر کا راستے برچلنے کی توفیق اطاف فرماؤں یا اللہ یا اللہ ہمارے ویسٹن ورلڈ میں دو دوست احباب اس پریشانی مبتلا ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو youngsters کو نیکی کی توفیق اطاف فرماؤں یا اللہ ان کے دلوں کو اپنی طرف راغب کرلے یا اللہ ان کی قلوب کو اپنی طرف پھیر لے ان کے دلوں کو اپنی طرف راغب کرلے ہدایت کا نور اطاف فرماؤں اور انہیں نیک کر دے ایک کر دے آل والدین کتاب فرمان بنا دے یا اللہ بیٹیوں اور بہنوالوں کے شرم پر دے راکھ یا اللہ ان کے لئے بہتر اسبات پیدا فرما جن کی مشکلات ہیں یا اللہ ان کے لئے بہتر اسبات پیدا فرما یا اللہ کرم نوازی فرما دے یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے سب کو ظاہری باطنی فراخی اتا فرما دے سب کو سلامتی اتا فرما آفیت اتا فرما خیر اتا فرما بے پناہ برکتیں اتا فرما مولا اول آخر ظاہر باطن خیر کر دے یا اللہ مستجاب الدوات کر دے ہماری دعاوں کو بلیت کا شرف اتا فرما اے اللہ ہم سب کو بار بار ہرمین پاک کی حاضری کا شرف اتا فرما دے یا اللہ یا اللہ کرم نوازی فرما دے سب کو آفیت نصیب فرما دے جو مانگ لیا وہ بھی اتا کر دے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اتا کر دے سب کے اہلِ حانہ سب کے عزیز قارب سب کے بہن بائی سب کے بال بچوں کے حال پر اللہ فضل و کرم فرما دے اس آفیت کی شب میں اس رحمت کی شب میں اس برکت کی شب میں یا اللہ اس نور و کرم اور خیرات کی اس مبارک ساتوں میں اللہ سب کو سلامتی آفیت و خیر کسیر اتا فرما دے سب کے حال پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے یا اللہ سب کی دعاوں کو قبولیت کا شرف اتا فرما دے جو مانگ لیا وہ بھی اتا کر دے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے تو ہماری حاجات کو بہتر جانتا ہے یا اللہ ہمیں طلب سے سوا عطا فرما ہمیں مانگ سے زیادہ عطا فرما ہمیں دعا سے زیادہ عطا فرما جولی ہی اپنی تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں مولا ہماری جولی تنگ ہے تیرے رحمتوں کے دروازے وسیع ہیں یا اللہ اس وسط رحمت کے صدقہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ شان محبوبیت کے صدقہ میں ہماری دعایں قبول فرما دے یا اللہ لطف و عطا فرما دے فضل و کرم فرما دے اسلام کا بول بالا فرما دے یا اللہ اسلام کا جنڈے کو بلند فرما یا اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو خاک میں ملا سلامتی و رافیت کا نور کو عام فرما دے مولا قدوس کرم نوازی فرما دے اللہم انی اسألوکا وتوصلو وتوجہ علیکا لنبی کا محمدن نبی رحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بکا الاربی فیاجت حاضی لتقضا للہم فشفی فی اللہم ان نسألوکا العفو والعافیتا فی الدین والدنيا والاقراب وفی الاهل والمال والأولاد یا اللہ اللہم اغفر لنا ولوالدین ولمشايخنا ولمرشدنا ولتلامیزنا ولیخواننا ولیخواتنا ولیحبابنا ولیجدادنا ولیزواجنا ولزریاتنا ولمن لہو حق لریا اللہ فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین اللہم یا قاضی الهاجات اللہم یا هل المشكلات اللہم یا دافی البلیات اللہم یا شافی الامراد اللہم یا مسبب الاسباب اللہم یا خیر الناسرین اللہم یا خیر الرازقین اللہم یا منجی الغرقات اللہم یا منقز الحلقات اللہم یا میسر کل عسیر اللہم یا ارحم الراہمین اللہم یا ارحم الراہمین اللہم یا ارحم الراہمین اللہم یا اکرم الاکرمین اللہم یا غیاس المستغیسین اللہم یا مفتح الابوابی افتح لنا ابواب العنایات والكرامات وفقنا للتاعات وبارک لنا في الرزق والعمر والعمل والحسنات اللہم ارحم لا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوزا جميع سیئیات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا زیارت حرمك و حرم نبیك المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا زیارت حبیبك المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ربناتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار حسمنا اللہ نعم الوکیل بکا نستعین بکا نستعین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکزالک ننج المؤمنین الہی سپردم تراب اليقین ہما کار دنیا ہما کار دین سپردم بتو ما یا اے خی شراب تدانی حسابم کمو بے شراب الہی بحق بنی فاتمام کبر قول ایمہ کنی خاتمام اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد والآلہ وعیثرتہ بیعدد کل معلوم لک برحمتک یا رحم اللہ مارک اللہ ناظرین شب براد کی سپیشل ٹرانس میشن میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا حضور پیر صاحب نے خصوصی دعا فرمائی شب براد کی سپیشل ٹرانس میشن میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں بڑی محبت فرمائی پیر صاحب آپ تشریف لائے بہت ٹائم دیا آپ نے عابد روف قادری صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ سلطان رضا قادری صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ انشاءاللہ اسے صلح رمضان المبارک کی گھڑی آنے والی ہی جاری رہے گا ناظرین شب براد کے ان پرنور لمحات میں اپنے رب سے مانگا ہم نے اور جو رب سے مانگتا ہے رب کی ذات عطا کرتی ہے شب براد کی اسپیشل ٹرانس میشن سے اپنے میں اسپان وقاس علی کو دیجئے اجازت اس پیار محبت یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیار رکھیے گا تبدیلی کا سفر شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ اسی پہ گامزن رہیے گا اللہ حافظ